اورے بھائی مودی جی اس بار تو بہت کم فصل لے کے آئے ہو یہ گیہوں کی فصل بہت کم لے کے آئے ہو پچھلی بار تو تم چار کٹے لے کے آئے تھے اس بار تم دو ہی کٹے لے کے آئے ہو یہ بتاؤ مودی جی کیا ہوا اس بار فصل کے بیکار ہو گئے اس بار تمہارے گیہوں کی فصل کے بیکار ہو گئے یا تمہارے کھیت میں گیہوں کی زیادہ فصل نہیں نکلی مودی جی یہ بتاؤ مجھے آرے بھائی راہول کیا بتاؤں جو ساری گہوں کی فصل تھی وہ باڑ میں بیہ گئی باڑ جو آئی تھی اس میں گہوں کی فصل ساری بیہ گئی اب بتاؤ راہول یہ بتاؤ تم مجھے وہ سب باتیں چھوڑو اور یہ بتاؤں مجھے کہ میری اس گہوں کی فصل کا کیا ریٹ دوگئی یہ بتاؤں مجھے راہول آرے بھائی مہدی جی کیسی بهتو کی بات کرتے ہو جس ریٹ میں نے تمہارا پچھلی بار گہوں کی فصل لی تھی اسی ریڈز بار دے دینا پچھلی بار اکیس سو روپے پرتی کانٹل لی تھی اس بار بھی مجھے اکیس سو روپے پرتی کانٹل دے دینا یہ گیہوں کی فضل اپنی یہ دیکھو اکھلیس آگیا اکھلیس تم بھی بیچوگے اپنی کیے گیہوں کی فضل لے کے آئے یہ اکٹا بیچوگے اس میں بتاؤ کتنا ہوگا تمہارے گیہوں ہوں گے کتنے میں اکیس سو روپے کانٹل لے رہا ہوں بتاؤ اخلیس کیا بیچو گے مجھے آرہ بھئی راول آیا ہی اسی لیے ہوں تمہیں بیچنے کے لیے ہی تو آیا ہوں میں کہاں سہر تک جاؤں سہر جانے میں بہت زیادہ بھاڑا خرج ہو جاتا ہے اسی لیے میں تمہیں ہی بیچنے کے لیے آیا ہوں اپنی اس گیاں کی فصل کے اس کٹے میں جتنے بھی گیاں ہوں ہیں میں تمہیں بتا دیتا ہوں یہ ایک کونٹل ہے بتاؤ ایک کونٹل کے تم اکیس سو روپے دے رہے ہو لیکن منڈی میں تو بھاو چھبیس سو روپے پرتی کونٹل ہے یہ ایک کونٹل کے بھاو تم اکیس سو کیوں دے رہا ہو سائی ریٹ لگاؤ سائی ریٹ لگاؤ راول تب ہی میں بیچ دوں گا موڈی جی کہوں نا راول سے یہ اتنے کم ریٹ کیوں لگا رہا ہے ارے بھائی راول یہ تو بالکل تمہاری غلط بات ہے اکھلے صحیح کہہ رہا ہے چھبیس سو روپے ریٹ چل رہا ہے سہر کی منڈی میں تو تمہیں اتنا کم ریٹ کیوں دے رہا ہو اکیس سو روپے پرتی کونٹل دے رہا ہو میں نہیں بیچوں گا تمہیں یہ اپنا گیاں کی فصل میری بھی دو کونٹل فصل نکلی ہے اس بار کھیت میں ایک باڑ میں بیگی تو کیا ہوا پھر بھی میری دو کونٹل نکل آئی فصل میں نہیں بیچوں گا راول تمہیں تھوڑا صحیح ریٹ لگاؤ صحیح ریٹ لگاؤ گے تب ہی تو ہم بیچیں گے تمہیں اپنی گیاں کی فصل راول تھوڑا صحیح ریٹ لگاؤ موڑی جی کیسی بیتوں کی باتیں کرتے ہو اور اخلیز بھی بیتوں کی باتیں کر رہا بلکل بیتوں کی باتیں کر رہا جب چھبیس سو روپے ریٹ ہے سہر کی منڈی میں تو تمہیں سہر جانا چاہیے تھا میرے پاس کیوں آئے اور تم یہ کہہ رہا ہو بھاڑا خرج ہو جاتا بھاڑا تمہارا ہی تھوڑی نہ خرج ہوتا بھاڑا تو میرا بھی خرج ہوتا جب میں یہ سہر میں تمہارے اس اناج کو لے کے جاتا ہوں گیہوں کو تو میرا بھی بہت زیادہ بھاڑا خرج ہو جاتا ہے جب تمہیں اتنا زیادہ کہہ رہے ہو چلو میں تمہیں بائیس سو روپے پٹی کونٹل تمہاری اس گیہوں کی فصل کو لے لوں گا بتاؤ کیا خیال ہے موڈی جی راول نہ تمہاری نہ ہماری پچیس سو روپے پٹی کونٹل لو تو بتاؤ تب ہی ہم اپنی بیج دیں گے کیوں کی فصل تمہیں اکھلیس میں صحیح کہہ رہا ہوں نا ہاں موڈی جی بلکل صحیح کہہ رہا ہے پچیس سو روپے پٹی کونٹل لو تو لے لو راول برنا کوئی بات نہیں ہے اورے بھاڑی جی مجھے اتنا تو بھاڑا بھی نہیں بچے گا جتنے ہی تم بات کرتے ہو کہ پچیس سو روپے پٹی کونٹل میں لے پاؤں گا موڈی جی تو تم سہر میں ہی جا کر بیج لو اگر دینا ہے تو بتاؤ میں لاشٹ ریٹ بتا رہا ہوں تمہیں ساڑھے تیس سو روپے پٹی کونٹل میں لے لوں گا بتاؤ کیا خیال ہے موڈی جی اور اکھلیس بتاؤ دو گے مجھے فصل اپنی گیا ہوگی فصل جب تم اتنا زیادہ کہہ رہے ساڑھے تیس سو روپے پٹی کونٹل لے لو ہماری فصل تمہیں بھی تھوڑے بہت پیسے بچ جائیں گے اور ہمارا بھی تھوڑا کام ہو جائے گا نہیں تو ہم کہاں جاتے سہر کی منڈی میں اور بھائی لوگوں کو ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سسکرائب کرو